کیلے کو اسٹور کریں دو ہفتے تک اس آسان ٹرک سے ہیلو دوستو میں لطیف قریسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو کیلے کو کیسے رکھیں دس سے پندر دن تک ایک دم تاجہ اور فریس اس کی جائنکاری دینے جارہے ہیں پورا ویڈیو جرور سے جرور دیکھ لینا تاکہ آپ بھی جب بجار سے کیلے لے کے آئیں تو ان کو دس سے پندر دن تک تاجہ اور فریس کیسے رکھ سکتے ہیں اس کی کچھ آسان سی ٹرک ہیں ان کو اپنا کر آپ کیلے کو لمبے سمیں تک سرچت رکھنے کے طریقے اپنا کر سرچت رکھ سکتے ہیں دس دن تک نہ تو گلیں گے اور نہ سڑیں گے یہ جو کیلے ہیں کیلے میں کریں ایک چھوٹا سا کام کیلے کو اسٹور کرتے سمیں ایک چھوٹا سا کام کریں تو کیلے رہیں گے لمبے سمیں تک تاجہ تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کچھ ٹرک اپنانی ہے سب سے پہلے جب آپ کیلے لے کے آئیں تو آپ تاجے کیلے لے کے آئیں جن کے چھلکے خراب نہیں ہو رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان چھلکوں کو آپ کیلوں کو آپ کبھی بھی فریج میں نہ رکھیں پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیلے کو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنا ہے فریج میں رکھنے سے کیلے جلدی خراب ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہ کیلے کے اوپر کا جو حصہ دکھ رہا ہے اس پر ایک کاغج کو لپیڑ یہاں پر اس پرکا سے اس کے اوپر باند دینا ہے جیسے میں باند کر ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس پرکار آپ کو کیلے کے اوپر کا جو ڈنٹھٹ رہتا ہے اس پرکار آپ کو باند دینا ہے اس سے بھی آپ کے کیلے کافی دنوں تک سرچت بنے رہیں گے سڑیں گے گلیں گے نہیں اس کے بعد آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ باجار سے لے کے آئیں اس پرکار باندنے کے بعد آپ اس کو کسی رسی کی ساعتہ سے اس پرکار لٹکا دیں تاکہ یہ اس کا جو حصہ ہے جمین سے یا کسی جگہ پہ سے ٹکرائے نہیں کیونکہ جہاں یہ رکھا رہے گا اس پرکار تو اس کے نیچے کا پیچھے کا حصہ جو ہے وہ خراب ہونا چالو ہو جائے گا اس لئے آپ کو اس کو ہنگر کر کے ہی رکھنا ہے اس پرکار آپ کو ہنگر ایک لکڑی رسی لینی ہے اس میں لکڑی باندنی ہے اور بیچ میں لکڑی یہاں سے فسا کر اس پرکار آپ کو ٹانگ دینا ہے اس پرکار ٹانگنے سے بھی آپ کے کیلے کافی دنوں تک سرچت بنے رہیں گے اور اس کے بعد جو مہن چیز ہے کہ جو ٹھیلے والے بھی کیلے کو کیسے کافی دنوں تک سرچت رکھتے ہیں وہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ گولی لے کے آنی ہے اس پرکار کی گولی آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی یہ بیٹامین سی کی گولی ہے دیکھ سکتے ہیں بیٹامین سی اور اس کو ایک لیٹر پانی میں ایک گولی گھول دینا ہے تو یہاں پر ہم پانی بھرکے لے کے آئے ہیں اور اس میں اب ہم گولی گھول کے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو یہ گولی ہم نے اس میں سے نکالی ہیں اور اب اس کو ہم پانی میں گھولیں گے کچھ ہی دیر میں یہ گولی گھول جائیں گی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پورا بیڈیو جرور سے جرور دیکھ لینا تب ہی آپ اپنے کیلوں کو دس سے پندہ دن تک سرچت رکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ گولی گھول رہی ہے دھیرے دھیرے اس میں آپ پیس کے بھی اس میں پانی میں ڈال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ بھی چینج ہو گیا ہے پانی کا اور اس پرکار ہم کو یہ پانی بنانا ہے یہ ہم نے دو گولی اس میں گھول لیے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے اس پانی میں جو آپ باجار سے کیلے لے کے آئے ہیں ان کو اس میں رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے میں بتا دیتا ہوں ایسے کیلے لینے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور کیلے کو تھوڑی دیر پانی میں یہاں ڈپ کرنا ہے یہاں تک اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے تاکہ ان کے چھلکوں کو جو بیٹامین سی امنے ڈالی ہے وہ ایپ جورک کر سکے اور اس پرکار رکھنے کے بعد ہم ان کو جو ہنگر والا امنت طریقہ بتایا تھا اس پرکار رکھنا ہے تو ایک منٹ تک ان کو اس میں رکھ دینا ہے یہ باجار میں جو تھلے والے ہیں وہ بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے یدی کوئی کیمیکل کا اپیو کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے تو اس لیے بیٹامین سی ہے یہ کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گی تو اس کے بعد اس کو اس پرکار نکالنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پوری طریقے سے گلہ ہو چکا ہے کیلہ ہمارا اور اس کو اب ہنگر کر کے ٹانگ دینا ہے ایک لکڑی کی مدد سے رسی باندھیں اور بیچ میں لکڑی اڑا کے اس کو ٹانگ سکتے ہیں جس سے آپ کے کیلے کافی دنوں تک سرچت رہیں گے تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ابھی پانی میں نہیں ڈالے ہیں اور یہ ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے ان کی علاگی چمک آپ کو دکھ رہی ہوگی اور آپ کو یہ کیلے کم سے کم دس سے پندرہ دن تک سرچت رہیں گے سڑیں گے گلیں گے نہیں تو اس پرکار آپ بھی اپنے کیلوں کو جو بجار سے لے کے آتے ہیں ان کو کافی دنوں تک سرچت رکھ سکتے ہیں کیلے کے کافی ادھک وینیفٹس ہوتے ہیں کیلے کے ساتھ چنا کھاتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈسکرپسن میں مل جائے گی اس کی لنک ساتھ ہی ساتھ کیلے کے جو بینیفٹس ہیں اس کا بھی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر ہے اس کی بھی آپ کو لنک مل جائے گی اس پرکار آپ بھی جو بجار سے کیلے لے کے آتے ہیں بہت سے لوگ سکایت کرتے ہیں یہاں سے کیلہ خراب ہو جاتا ہے اور جلدی سے جلدی ٹوٹنا چالو کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ان طریقوں کو جرور سے جرور اپنا ہے اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ایگری کلچر سے سممند جانکاری دیکھنا چاہتے ہیں یہاں آپ فیس بک پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک فولو کر لیں اور چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھی ساتھ ہمارے فیس بک پیج پر آپ کو منڈی سے سممند سبھی جانکاری ملیں گی کہ کیا بھاؤ کس چیز کا چلا ہے وہ ساری جانکاری دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک فولو کر لیں ساتھی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب جرور سے کر لیں یدی ہو سکے تو جوائن بھی کر لیں ہمارے لیے تھوڑی سی ہلپ ہو جائے گی اور آپ کو اچھی اچھی جانکاری ہم مہیا کراتے رہتے ہیں سمیں سمیں پہ تو آپ جرور سے جرور ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں سپورٹ بھی دے سکتے ہیں تھوڑا سا ہمیں تاکہ ہم اور اچھی طریقے سے ویڈیو بنا سکیں اور اچھی اچھی جانکاری کے لیے دور دور جا سکیں اور آپ کو اچھی اچھی جانکاری مل سکے یدی آپ پہلی بار آئے ہیں تو جرور سے جرور لائک اور فولو پیج کو کر لیں اور یوٹیوب پہ ہیں تو جرور سے جرور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ جو گولیاں ہیں وہ میڈیکل اسٹور پہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اور یہ زیادہ مہنگی بھی نہیں آتی ہیں تو ان کو لاکہ آپ اپنے بجار سے لائے ہوئے کیلوں کو کافی دنوں تک سرچت رکھ سکتے ہیں کیلوں کو بھندارن کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ یادی آپ بجار سے لے کے جو کلے آتے ہیں وہ زیادہ دنوں تک سرچت رکھنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں کو جرور سے جرور اپنا لیں چینل پہ آئے ہیں تو دھنیواد فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو دھنیواد اسی طرح ساتھ بنا رہے ہیں اس کے لئے سبی کا دھنیواد موسیقی موسیقی